ہی گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جو سیریز ہم نے شروع کی تھی اس کا لیکچر سیکنڈ ہے آج جس میں ہم آج جسٹک ڈوڈا اور کٹھوا کی بات کریں گے جس میں بیس موشٹ امپورٹن ایم سی کیوز رہیں گے جو آنے والے جے کے ایس ایس بی ایگزیمز کیلئے کافی ہلپ فل رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے کوسٹن کے ساتھ ڈوڈا is the capital of which state in medieval period ڈوڈا کس کی دارالشلافہ تھی medieval period میں بدروہ state کی تھی چمبہ کی کشتوار کی یا پارڈر کی جلدی جلدی اپنا آنسر کمنٹ میں ٹائپ کریں تو اس کا صحیح آنسر ہے کشتوار state کی ڈوڈا capital ہوا کرتی تھی winter capital of کشتوار state ڈوڈا ہوا کرتی تھی تو question number second رتنگڑ فورٹ is located in which of the following district رتنگڑ فورٹ ان میں سے کس ڈسٹک میں located ہے option ہے کٹھوا کشتوار سامبا یا ڈوڈا جلدی جلدی آنسر اپنا کمنٹ میں ٹائپ کریں تو اس کا صحیح آنسر ہے district ڈوڈا رتنگڑ فورٹ کی اگر ہم بات کریں گے اس کو بھدروہ فورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو چلیے پڑھتے ہیں اگلے question کی بات کرتے ہیں رتنگڑ فورٹ is built by which king ان میں سے کس راجہ نے رتنگڑ فورٹ کو build کیا تھا option ہے مہاراجہ گلاب سنگھ رنبیر سنگھ پہرچند یا ناغ پال نے تو جلدی آنسر کریں تو اس کا صحیح آنسر ہے پہرچند نے بھدروہ فورٹ یا رتنگڑ فورٹ کو پہرچند نے 1733 اے ڈی میں construct کروایا تھا پہرچند نے اس بلڈنگ کی construction شروع کی تھی 19 19 میں number of freedom fighters کو اس فورٹ کے اندر arrest کر کے رکھا گیا تھا تو بات کرتے ہیں اگلے question کی who rebuilt ڈوڈا فورٹ for the possible attack from بھدروہ king کس کنگ نے ڈوڈا فورٹ کو دوبارہ ڈوڈا فورٹ کروایا تاکہ بھدروہ کا کنگ attack نہ کر سکے تو option ہیں گلاب سنگ رنبیر سنگ پرتاب سنگ یا رنجیت سنگ جلدی اپنا answer comment میں بتائیں تو اس کا صحیح answer ہے گلاب سنگ جس نے اس فورٹ کو rebuild کروایا تاکہ بھدروہ کیکنگ پر نظر رکھی جائے بات کریں اگر ہم question number 5 کی بھدروہ question number 6 in which year بھدروہ become free from چمبہ kingdom after پدری battle یہ بھدروہ کب free ہوا چمبہ kingdom سے پدری battle میں پدری battle کب ہوئی تھی جس جس میں بھدروہ becomes a free state option ہے 1854 1853 1864 1844 جلدی جلدی اپنا answer comment میں type کریں تو اس کا صحیح answer ہے 1854 میں پدری battle ہوئی تھی جس میں چمبہ lose بھدروہ اور بھدروہ ایک independent kingdom بنی بات کرتے ہیں پدری پدری ایک famous tourist destination ہے district ڈوڈا میں تو بات کریں اگر ہم question number 7 کی famous چھترگلہ pass is connecting paths between which two districts یہ چھترگلے پاس جو ہے وہ کن دو districts کو آپس میں ملاتا ہے option ہے ڈوڈا ادھمپور کشتوار انڈلہ کٹھوا چمبہ کٹھوا اور ڈوڈا کو یہ آپس میں کنیکٹ کرتا ہے بات کریں ہم question number 8 کی which English traveler visited ڈوڈا in 1829 کون سا English traveler جو 1829 کو ڈوڈا میں وزٹ کیا تھا option ہے Lord ویلیمز یا جی ٹی وگنی none آف دی ایبو تو جلی جلی اپنا answer کمنٹ میں ٹائپ کریں تو اس کا صحی answer ہے جی ٹی وگنی جو 1829 میں ڈوڈا میں وزٹ کیے تھے بات کریں اگر question number 9 district ڈوڈا is curled out from ڈھمپور in which of the following year ڈوڈا district کو ڈھمپور سے کب الگ کر دیا گیا تھا اور ایک نئے district میں establish کیا تھا option ہے 1969 1948 1948 یہ miss spell ہے 1958 تو اس کا صحیح answer جلدی آپ comment میں دیں تو اس کا صحیح answer ہے 1948 میں ڈوڈا کو ادھمپور سے الگ کر کے ایک نئے زلے کا درجہ دیا گیا تھا تو question number 10 کی اگر ہم بات کریں میلا part is celebrated every year after kailash yatra in which district تو jk ssb یہ بھی پوچھ سکتی ہے kailash yatra کس district میں ہوتی ہے وہ district ڈوڈا ہے اور یہ part میلا یہ بھی district ڈوڈا ہی میں celebrate کیا جاتا ہے تو دونوں questions کا answer district ڈوڈا ہی ہے kailash yatra بھی district ڈوڈا میں ہی ہوتی ہے اور میلا part بھی district ڈوڈا ہی میں ہے بات کریں اگر ہم question number 11 prayer to 19 21 kathwa is known by which are the following name اگر 1921 سے پہلے کی بات اگر ہم کریں تو kathwa کو کس نام سے جانا جاتا تھا option ہے اندوتra جسروٹا مادر دیسہ یا kathiyo جلدی جلدی اپنا answer comment میں type کریں اور ویڈیو کو پاس کر کے answer دینے کی کوشش کریں تو اس کا صحیح answer میں بتا دیتا ہوں اسے جسروٹا نام کے نام سے جانا جاتا تھا جسروٹا ایک wildlife century بھی ہے جس کو آگے آنے والے question میں بتاتا ہوں کہ کب بنی تھی wildlife century تو بات کرتے ہیں اگلے question کی which are the following Greek Roman called kathua as a powerful kingdom of the time ان میں سے کون سا Greek یا Roman تھا جس نے kathua کو powerful kingdom اپنے time کا بتایا ہے تو option ہے اریسٹوٹل نے سٹریبو نے ہپارچس نے یا پوٹالمی نے تو اس کا صحیح answer آپ comment میں جلدی type کریں تو اس کا صحیح answer ہے سٹریبو نے kingdom powerful kingdom قرار دیا ہے district kathua کو بات کریں اگر ہم question number 13 کی تو 13 question is known for which of the following painting in میں سے کس painting کے لئے district kathua جانا جاتا ہے تو option ہے پہاڑی painting basoli painting kulu painting یا calico painting تو جلدی سے ویڈیو کو پاز کریں اور answer دینے کی کوشش کریں تو صحیح answer میں بتا دیتا ہوں basoli painting کے لئے district kathua مشہور ہے بات کریں اگر question number 8 14 جس روٹا وائل لائف century is located in kathua is famous for which animal in میں سے کس animal کے لئے جس روٹا وائل لائف century جو district kathua میں ہے کس animal کے لئے famous ہے option ہے نیل گائے سنو لیپر بلیک بیر یا بلیک بک کے لئے جلدی سے اپنا answer comment میں type کریں تو اس کا صحیح answer ہے نیل گائے پچھلے دنوں جے کے اسیز بی نے جس روٹا وائل لائف century میں ایک کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس میں کون سی famous cultivation ہوتی ہے وہ ہے answer bamboo cultivation کے لئے famous ہے جس روٹا وائل لائف century جو district کٹھوا میں located ہے اگر بات کریں ہم اگر 15 question number in which district جمہو and kashmir جمہو کشمیر کے کس district میں located ہے option ہے district جمہو ڈوڈا کٹھوا یا سامبا ان چار option میں سے کس district میں located ہے تو جلدی سے اپنا answer بتائیں تو اس کا صحیح answer ہے thank conservation بھی district ڈوڈا میں located ہے یہ وہ والا region ہے جو رنجیت ساگر ڈیم کے پیری فریل میں ہے رنجیت رنجیت ساگر جو جمہو کشمیر اور پنجاب کے بیچ کے agreement کے ساتھ بنی تھی تو question number 16 کی اگر ہم بات کریں رنجیت ساگر ڈیم is located in which district of جمہو and کشمیر رنجیت ساگر in میں سے کس district میں located ہے تو district کٹھوا سامبار ڈوڈا یا ادھمپور میں نے ابھی اس کا answer اوپر والے question میں بتا دیا کہ وہ district کٹھوا میں ہے اور joint بنی تھی جینڈ کے اور پنجاب state کے بیچ تو بات کرتے ہیں ہم next question کی اٹل سی تو ای بریج کنیکٹ which district with پنجاب state اٹل سی تو جمہ کشمیر کے کون سے district کو پنجاب state کے ساتھ ملاتا ہے یا یہ کہیں کہ اٹل سی تو کس district میں located ہے جمہ کشمیر کے اور ایک حصہ جمہ کشمیر میں اور دوسرا ہے پنجاب میں تو کون سا district ہے option ہے کشتوار ڈوڈا کٹھوا یا جمہ تو اس کا صحیح آنسر district کٹھوا ہے اور تحصیل باسولی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے پنجاب کے پتھان کو district کے ساتھ بات کریں اگر ہم question number 18 کی land of sufis is called which are the following district ان میں سے کس district کو land of sufis کہا جاتا ہے option ہے district کشتوار کلگام کٹھوا یا بانڈی پورا تو جلدی سے اپنا آنسر کمنٹ میں ٹائپ کریں تو اس کا صحیح آنسر ہے district کٹھوا کو land of sufis کے نام سے بھی جانا جاتا ہے question number 19 کی بات کریں when جسروٹا وائل لائف سنچری استیبلیج جسروٹا وائل لائف سنچری کو کب یہ وائل لائف سنچری کا سٹیٹس ملا 1981 1987 2005 یا 2007 تو اس کا صحیح آنسر ہے 1987 میں جسروٹا وائل لائف سنچری کو سٹیٹس ملا تھا وائل لائف سنچری کا تو بات کرتے ہیں question number 20 ہے جسمیر گھر فورٹ is located in which district تو جسمیر گھر فورٹ in میں سے کس district میں located ہے آپشن ہے سامبا ڈوڈا کٹھوا ایار اجوری تو جلدی سے اپنا آنسر کمنٹ میں ٹائپ کریں تو اس کا صحیح آنسر ہے district کٹھوا میں ہے یہ فورٹ اس اگر بات اگر کریں ہم جسمیر گھر کی جسمیر گھر فورٹ تو اس کو ہیرہ نگر فورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہیرہ نگر فورٹ کے نام سے جانا جو جس کو راجہ ہیرہ سنگھ نے بنوایا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دوران ٹائم پیریڈ میں تو اسی طرح آج کے لیکچر ہوا ختم تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ نیچٹ لیکچر کل انشاء اللہ آئے گا تو تینک یو